گورکپور میں پچھلے 48 گھنٹے سے تاورتوڑ برسات ہو رہی ہے مانسون کی بارش نے جہاں لوگوں کو بھیشڑ گرمی سے راحت دلائی وہیں دوسری طرف نالوں اور سڑک پر بارش کے پانی سے ہوئے جل بھراو سے سنکرامک بیماریوں کا خطرہ بڑھا ہے اس موسم میں پیٹ درد، الٹی، دست، بخار اور مستش جور کے مریضوں کی سنکھیا بڑھ جاتی ہے برسات میں جل جنیت بیماریوں کے بڑھنے سے خطرے کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں کی صلاح ہے کہ برسات میں بھیگنے سے پرہس کریں وہیں دلہ اسپتال میں تینات بال روگوششک ڈاکٹر گڑیش کمار گورو نے بتایا کہ بارش کے موسم میں دوشید پانی میں وائرس آدھک سکری ہو جاتے ہیں ان میں بیٹھنے والی مکیاں کھلے خات پدار پر بیٹھ کر اسے پردوشید کرتی ہیں ایسے میں اس موسم میں ڈائریا، الٹی، خانسی اور بخار کا خطرہ زیادہ رہتا ہے ڈاکٹر نے بارش کے موسم میں کھلی اور باسک خات پدار کے سیون سے بچنے کی صلاح دی ساتھی بیمار ہونے پر ترن ڈاکٹر کی صلاح پر ہی علاج کرانے کی نصیحت دی وہیں سماندھ میں ورش پرامرش داتا ڈاکٹر آلوک پانڈے نے بتایا کہ برسات کے سمیں میں گندہ پانی چاروں طرف پھیل جاتا ہے لوگوں کے ہاتھ میں گندہ پانی لگا ہوتا ہے اور وہ دھیان نہیں دیتے ہیں اسی ہاتھ سے کچھ کھا لیتے ہیں ہینڈ پمپ ہے وہاں گندہ پانی لگا ہوتا ہے اور وہ اسے کھینچ لیتا ہے اور لوگ اسی پانی کو پی لیتے ہیں جس سے پیٹ میں انفیکشن ہو جاتا ہے اس لیے صفائی کا وشش دھیان دینا چاہیے ساف پانی پیئیں کہیں باہر سے آئے تو ہاتھ پیر اچھے سے دھونے کے بعد ہی کچھ کھائیں اس سماندھ میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے بال لوگ وشیشک ڈاکٹر گڑیش کمار گورو اور ورش پرامس داتا ڈاکٹر آلو پانڈے نے کہا یہ برسات کے سیزن ہوتا ہے وارٹر جنید ہائیراز بیکٹیریہ پاراسائٹ یہ سب بہت تیجی سے گروت کرتا ہے جب برسہ براتی ہے تو نالی یہ سب جام ملتا ہے نالی کے پانی اوبر کھڑ کر کے باہر آتا ہے لوگ اس میں بچے لوگ گھونتے ٹھلتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہیں جس سے اسکین ڈیجیز ہو جاتا ہے بہت فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد بچے سب کو سبی لوگ کو سردی خانسی جکام بھائرل فیبر اس کے بعد بچے کو ڈیریا بھومیٹنگ یہ ساری چیز بیماری ہونے کا زیادہ چانس لڑتا ہے وہ اسے بھی برسات کے سیزن انفیکٹیو سیزن مانا جاتا ہے سنکرامک موسب مانا جاتا ہے برسات کے پانی میں سارے طرح کے کٹانووں کا گروت بہت تیزی سے ہوتا ہے چاہے وہ ہنگل ہو بھائرل ہو پاراسائٹ ہو بیکٹیریہ ہو سبی کا گروت ہوتا ہے اور ٹپرین ٹیپ کے فیماری کا کاؤچ کرتا ہے اسکین ڈیجیز ہوا ہونکی دست ہوا سردی جکھام بکھار ہوا تو بہتر ہے کہ برسات میں کم نکلے لوگ شکی شیور کا پانی نالی میں آتا ہے نالی اوبرفلو کرتا ہے اسے روڈ پر آ جاتا ہے ساری گندہ پانی نالی کی پانی جسے لوگ انفیکٹیڈ ہو جاتا ہے اس سے بچنا بچ کے چلے دیکھیں برسات کے موسم میں گندہ پانی سبجے کا پھائل لاتا ہے اس سے سب سے بڑا رسک جو ہے انفیکسس ڈیجیز کراتا ہے لوگوں کا پیٹ سب سے پہلے خراب ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ لوگ ہاتھ میں گندہ پانی لگا ہوا ہے جہاں نہیں دیتے ہیں وہ ایسے پی لیتے ہیں ہینڈ پمپ ہے اگر وہ گندہ پانی خیج رہا ہے تو وہ پی لیتے ہیں اس سے نقصان ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے پیٹ میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور وہ جہاں نہیں دیتے ہیں یہ پانی کا جو ہے کیئر نہیں کرتے ہیں اس کا سب سے بڑھیاں اپایا ہے سوچتہ اپلائی جائے گاؤں میں دیکھیں سب جگہ لوگ سوچ کرتے ہیں برسات کا پانی سارے سوچ کی گندگی کو سب پھلا دیتا ہے وہ ہینڈ پمپ سے پی لیتے ہیں پھر اسی وجہ سے بار بار جو ہے انفیکشنس ڈیٹیز ہوتا ہے ورم انفیشنس اسی لیے بہت ہوتے ہیں تو اس میں پہلے چیزیں کرنی ہے کی میماری کے لیے سفائی کا رگیاں رکھیں ساپ پانی پیئیں باہر تک کہیں آئیں ہاتھ پر سفائی سے دھویں پانی سوچ پیئیں اگر پانی سوچ نہیں ملا پانی اوبال کے تھنڈا کر کے پیئیں جتنا اس سے بچے رہیں گے اتنا اچھا رہے گا کیونکہ یہ تو پیٹ کا سنکرمنا ہے اور اس سے سانس کی بھی دکت شروع ہو جاتی ہے الرجی کے ڈیس آرڈرز ہیں پھر پہروں میں گندہ پانی لے جاتا ہے تو چمڑے کی بیماریاں بہت ہو جاتی ہیں فنگل انفیکشن ہے اور یہ سارے چمڑے کی بیماریاں اور اس میں جو سگر کے مریض ہیں ڈیابٹیز کے مریضوں کو بہت دھیان لکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے پہر میں اگر گندہ پانی لگ گیا تو وہ پھر دکت کرے گا اور گھاؤ ہو گیا تو گھاؤ مسکل سے بھرے گا